بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس پہ انٹرسٹ ریٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو کہ کیا ہے تو جو پی ڈی ای فائل ہے یہ آپ کے سامنے ویزیبل ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ کو یہ جو تھرڈ ون ہے لین ایس پی پی پولیسی ریٹ یہ کہا جاتا ہے پولیسی ریٹ تو اس میں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا پولیسی ریٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی اور یہ ایک چیز ہے ریپو ریٹ اس میں اور ایک ہے ریبرس ریپو ریٹ یہ بھی میں ایکسپلین کروں گا اس ویڈیو کے اندر تو یہ دیکھیں جب آپ یہ انٹ کے اندر یہ ہے جی ریبرس ریپو ریٹ اور سولہ پرسنٹ ریپو ریٹ چودہ پرسنٹ اور پندرہ پرسنٹ جو ہے یہ پولیسی ریٹ یہ دیفرنٹ کیوں ہیں آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ ریٹس کیا ہیں یہ ہے کیا ہے یہ دیکھیں دوبارہ سے آپ کو دکھاتا ہوں پور جا کے ریبرس ریپو ریٹ اور ریپو ریٹ اور ایس بی پی پولیسی ریٹ تو ان کو ہم بسکس کر لیتے ہیں اس ویڈیو کے اندر اور یہ دیکھیں پہلے سب سے پہلے دیکھیں ریبرس ریپو ریٹ ریبرس ریپو ریٹ جو ہوتا یہ ہے وہ انٹرسٹ ریٹ پیڈ بائی نیشن سینٹرل بینک وینٹ بوروز فرام کمرشل بینکس تو چونکہ سب سے پہلے ہماری جو اس میں کولم تھا بسیکلی وہ ریبرس ریپو ریٹ کا تھا تو اس وجہ سے میں نے ریبرس ریپو ریٹ کو سب سے پہلے ڈسکس کیا کہ انٹرسٹ ریٹ جو کہ ہمارا سٹیٹ بینک پی کرے گا کمرشل بینکس کو جب ان سے لون لے گا تو اس میں اگر آپ شروع والی سلائٹ پہ آ جائیں تو سب سے پہلے ریپو ریٹ جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہویا ہے تو ریپو ریٹ اور ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہوتا ہے یہ وہ ریٹ ہوتا ہے جس پہ سینٹرل بینک آف آ کنٹری لینڈز منی ٹو کمرشل بینکس یعنی کمرشل بینک جو ہیں جب بھی سٹیٹ بینکس سے ہمارے پاکستان کی صورت میں ہماری جو سینٹرل بینک ہے وہ سٹیٹ بینک ہے تو جب بھی ہمارے سینٹرل بینک سے وہ اپنا لونز لیں گے ٹھیک ہے ان سے جو ریٹ ڈسائیڈ کرے گا سٹیٹ بینک کے اس ریٹ پہ ریٹ آف انٹرسٹ پہ وہ پی بیک کریں گے سینٹرل بینک کو ٹھیک ہے جی سینٹرل بینک آف آ کنٹری لینڈز منی ٹو کمرشل بینکس یہ وہ ریٹ ہوتا ہے تو پولیسی ریٹ کیا ہوتا ہے پولیسی ریٹ یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ڈیفنیشن اس کی ریڈ سے میں نے جو ہائی لائٹ کی ہوئی ہے وہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ is the price at which private agents mostly private banks obtain منی فرم سینٹرل بینک ٹھیک ہے جی price at which agents mostly private banks obtain منی فرم سینٹرل بینک تو یہ پھر کیا ہوا یہ ریپو ریٹ کے سیملیری ہوا پولیسی ریٹ لیکن تھوڑا سا اس میں difference ہوتا ہے کہ private agents mostly private banks obtain منی فرم سینٹرل بینک یہ چیز تو تقریبا سیم ہوگی نا جو ریپو ریٹ میں ہوتی لیکن اس میں تھوڑا سا difference جو میں آپ کو گائیٹ کر دیتا ہوں پولیسی انٹریس ریٹ شروع سے اگر آپ اس کو بڑے اپس سمجھ جائے گی انٹریس ریٹ that the monetary authority central bank sets in order to influence the evolution of mainly monetary variables in the economy consumer prices exchange rate credit expansion among others ٹھیک ہے جی consumer prices or exchange rate یا credit expansion کو control کرنے کے لیے policy rate جو ہے یہ state bank یہ central bank جو آپ کا ہوتا ہے وہ decide کرتا ہے کہ کیا رکھنا ہے policy rate determines the level of interest rate in the economy since it is price at which private agents mostly private banks obtain money from central bank these banks will then offer financial products to their clients at an interest rate that is normally based on policy rate ٹھیک ہے ٹھیک اس میں یہ difference ہوا کہ یہ جو banks ہیں یہ جب policy rate پہ loan لیتے ہیں تو اس policy rate کو based پہ پہ آکے یہ lend کرتے کسٹمر کو اور different countries have different policy interest rate most common are overnight lending rate discount rate of different maturities normally central bank uses the policy interest rate to perform contractive or expensive monetary policy اور اس میں ایک چیز یہ بتائی گی ہے کہ rise in interest rate basically state bank جو ہے وہ policy rate کو بڑھاتا ہے is commonly used to curb inflation کو کرنے کے لیے اور currency depreciation کو کم کرنے کے لیے interest rate کو بڑھا جاتا ہے اور excessive credit growth کو روکنے کے لیے یا capital outflows کو کم کرنے کے لیے یعنی کہ جب interest rate بڑھ جائے گا لوگ کم loans لیں گے ٹھیک ہے لوگ loans کم لیں گے جب interest rate یہ ہوتا ہے to boost economic activity by fostering credit expansion اس کا سب سے main مقصد یہ ہوتا ہے interest rate کو کم کرنے کا زیادہ پیسہ مارکیٹ میں loan کی صورت میں جو آپ کا business man ہے وہ زیادہ سے زیادہ loans لیں اور currency depreciation in order to gain competitiveness اور اس سے کیا ہوتا currency depreciate ہوگی ٹھیک ہے جیسے چائنا جو بان وغیرہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جب وہ export کرتے تو اس میں ان کو return زیادہ آتا ہے تو یہ ایک طریقہ گار تھا interest rate کو کم کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے